اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزائف ٹیچر چینل کے اندر تمام عبرز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام ناظرین و حاضرین اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ حدیت و آبیت سے ہوں گے اور اس نیک دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بھائیوں کے تمام پریشانیوں کو تمام مصیبتوں کو تمام مسائل کو حل فرما دے معزز ناظرین و حاضرین ایک نئے وظیفے کے ساتھ آج آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ربی القوس کی دوسری جمرات آ گئی ہے اس جمرات کو حضرت قوسعظم کا بتایا ہوا خاص عمل لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بابرکت عمل سے اتنا رزق ملے گا کہ گھر کا بچہ بچہ کروڑوں کا مالک بن جائے گا معزز ناظرین و حاضرین رزق کی تنگ دستی کا مسئلہ ہر گھر میں ہے ہر شخص زندگی کی دور جیتنے میں مصروف عمل ہے ہر شخص کی یہی کوشش ہے کہ اس کے مال میں اتنی زیادہ برکات ہوں کہ اس کی آنے والی سات نسلیں بھی گھر بیٹھ کر آرام سے کھا سکیں لیکن اس زندگی کے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے انسان کا جینا دو بھر کر دیا ہے وہ سات نسلوں کے ایک نسل یعنی اپنی اولاد کا بھی دو ٹائم کا کھانا آرام سے پورا نہیں کر سکتا اتنے زیادہ معاملات آ چکے ہیں اتنے زیادہ پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے کہ رزق کی تنگی اور مایوسی کی وجہ سے انسان دن بدن ذہنی دباؤ کا شکار بنتا جا رہا ہے اس بابرکت عمل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی جالدہ تمام مسائل سے چھٹکارہ مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد کوئی حاجت کوئی مقصد ایسا نہیں ہوگا جو پورا نہ ہو شاید آپ نے یہ عمل کسی سے سنا یا دیکھا یا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن آج اس بابرکت عمل سے حضرت غوث آزم کا بتایا ہوا خاص وظیفے سے اتنا کمال ہوگا کہ دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں رہے گا کوئی غام باقی نہ رہے گا اور کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ناظرین و حاضرین بڑھتے ہیں عمل کی جانب سب سے پہلے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حلیم یا لطیف یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حلیم یا لطیف دوبارہ سماعت فرمالیں یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حلیم یا لطیف یہ پانچ نام اللہ تعالی کے بہتی مبارک اور بابرکت نام ہیں ان ناموں کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر غم مٹ جائے گا ہر پریشانی دور ہوگی اور دنیا آخرت میں بھلائی نصیب ہوگی مٹی میں بھی اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی اور اولاد کے خواہش مد حضرات اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اولاد نرینہ سے نواز دی جائیں گے ہر خواہش کی تکمیل ہوگی رزق ہی رزق ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بابرکت عمل سے آپ کے گھر میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ